اسلام علیکم دیشی ہل ٹپس میں تمام دیکھنے اور سننے والوں کو خوش آمدید پہرے بھائیوں اور دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو نفس کی لمبائی اور موٹائی اور سختی تینوں کے حوالے سے میں ایک نسخہ لے کر آپ کی خدمت میں آذر ہوا ہوں اس میں تین سے چار اجزاء ڈلتے ہیں میں سٹیپ بسٹیپ آپ کو بتاؤں گا نسخہ یہ بہت زبردست نسخہ ہے اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ میں آپ کو جو نسخہ ریکمینڈ کروں گا کیونکہ سم ٹائم لوگ کمنٹ میں کرتے ہیں کہ گیم صاحب بہت سارے نسخے آپ نے اپلوڈ کی ہیں لیکن آپ کون سا نسخہ ریکمینڈ کریں گے ہمیں نفس کی لمبائی موٹائی کے اور سختی کے حوالے سے تو میں آج یہ ویڈیو جو بنانے جا رہا ہوں یہ نسخہ میں آپ کو ریکمینڈ کرتا ہوں پرسنلی کہ آپ اس کو یوز کریں پہلے اس کے اجزاء خریدیں اجزاء خرید کر آپ بنائیں اس کو بنا کر آپ استعمال کریں اگر ریزلٹ نہ پڑے تو آپ مجھے جو جرمانہ کہیں تو وہ میں بھرنے کے لیے تیار ہوں بہت زبردست نسخہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں دوستو بیسے تو ہر انسان کو نفس لمبائی موٹائی اور سختی کی خواہش ہوتی ہے آج کل میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو سپیسیفک سائز ہوتا ہے وہ پانچ سے ساتھ انچ لمبا ہوتا ہے اس سے زیادہ لمبا نفس نہ تو ہوتا ہے اگر ہو بھی جائے تو وہ غیر طریقوں سے جو ہے وہ کیا جاتا ہے ٹھیک ہے پمپ کے ذریعے یا کوئی اور میڈیسن یوز کر کے اور ایک اور بات یہاں پر آپ کو بتاتا چلوں کہ جو لوگ نفس لمبا کرنے کی میڈیسن استعمال کرتے ہیں اس سے ان کی منی پتلی ہو جاتی ہے یہ میں آج آپ کو یہ بات کا اضافہ کرنے چاہتا ہوں کہ جو لوگ بہت ساری پروڈکٹس موجود ہیں انٹرنیٹ پر جس میں سب سے جو فیمس نام ہے اور بہت عرصے تک مشہور رہی ہے اس کا نام ہے وائی میکس وائی میکس جو ہے وہ وائی میکس پلز جو ہیں وہ بہت زیادہ جن کو اکثر لوگ کئی وائی میکس بولتے ہیں کئی وی میکس بولتے ہیں تو یہ جو پلز رہی ہیں یہ بہت زیادہ فیمس رہی ہیں اس سے بہت زیادہ تناؤ آتا تھا نفس کے اندر اور لمبائی بھی اس سے فورا ہو جاتی تھی تو یہ کافی سارا جو ہے وہ کافی عرصے تک مشہور رہی ہے ٹھیک ہے تو ایسی پروڈکٹس نہ یوز کریں میں تو ریکمنڈ کروں گا کیونکہ ان سے منی پتلی ہو جاتی ہے یہ نفس خون جو آپ کا مسانہ ہوتا ہے اس میں خون کی روانگی تیز کر دیتی ہیں جسے جو نفس کی طرف جو بلڑ جاتا ہے وہ وہاں پر تیزی ہو جاتی ہے اور وہاں سے جو ہے وہ آپ کی منی پتلی ہونے شروع ہو جاتی ہے کیونکہ خون تیز بہا ہوتا ہے اب اکثر آپ نے سنا ہوگا جگر اور میدے کی گرمی کی وجہ سے اکثر لوگوں کی منی پتلی ہو جاتی ہے تو یہی ریزن ہے وہ جگر اور میدے کی گرمی ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو یہ جو نسخہ ہے آپ کوشش کریں نفس کی لمبائی موٹائی اور سختی کے لیے میں آپ کو رکمنڈ کروں گا کہ تلہ جات جتنے ہیں نا جو تلے ہیں اوئل استعمال کیا کریں جو اوئل ہے نا بیسیکلی نفس کو گرمائش دے کر اس کے رگوں اور پتھے کھولے جاتے ہیں تاکہ اس میں خون کی روانگی شروع ہو سکے ٹھیک ہے تو یہ آج کا نسخہ بہت زبردست میرا رکمنڈڈ پرسنلی نسخہ آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ آپ یوز کریں انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کے جتنا جملہ امراض ہیں تمام دور ہو جائیں گی ٹھیک ہے سب سے پہلے ہے لونگ لونگ آپ نے اس کا اوئل لینا ہے دو تولہ ٹھیک ہے دو تولہ روگنے لونگ روگن کہتے ہیں تیل کو روگنے لونگ آپ نے لینا ہے دو تولہ اور اس کے بعد آپ نے لینا ہے تلوں کا تیل یہ جو تل ہوتے ہیں نا اس کا تیل مل جاتا ہے آپ مرکیٹ سے پتہ کر سکتے ہیں پنسار سٹو سے بھی پتہ کر سکتے ہیں مل جائے گا یہ بھی آپ نے دو تولہ لینا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے لینا ہے زافران سیفرون جس کو بولتے ہیں انگلیش میں اور اس کو آپ نے آپ نے لینا ہے تین ماشا زافران آپ نے تین ماشا لینا ہے کوشش کریں ایسے بندے سے زافران لے جو اصل دے جس میں یہ جو آپ کی سکرین پر موجود ہے نا یہ جو امیج میں نے لیا ہے یہ اصل زافران کا امیج آپ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہوا یہ اریجنل کی پہچان ہے زافران کی یہ تین ماشا آپ نے یہ لے لینا ہے اور اس کے بعد آخر میں آپ نے بیر بہوٹی لینی ہے بیر بہوٹی کا ذکر میں اپنی کافی ساری ویڈیوز میں کر چکا ہوں آپ کو تو پتہ ہوگا اب آپ اچھے طریقے سے واقف ہو چکے ہوں گے کہ بیر بہوٹی کسے کہتے ہیں یا بیسیکلی چلے آپ کو جو نئی بھی وزن کو بتاتا چلو کہ جو کیڑا ہوتا ہے یہ ریڈ کلر کا آپ دیکھ رہے ہیں یہ ریڈ کلر کا کیڑا ہوتا ہے اس کو خوش کیا جاتا ہے اور خوش کر کے آپ فکر نہ کریں کہ یہ آپ کو خوشک ہوا ہی ملے گا اس طرح کیڑا نہیں ملے گا وہ خوشک ہو جاتا ہے اس کے بعد اس کو استعمال میں لائے جاتا ہے پھر آپ نے بنانا کس طریقے کے ساتھ ہے سب سے پہلے جو آپ نے کام کرنا ہے جو روگن لونگ ہے لونگ کا تیل اور تلوں کا تیل ان دونوں کو آپس میں مکس کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے زافران کا پیس کر پاودر بنا لینا ہے اچھے طریقے سے اس کو بارک پیس لیں ویسے تو یہ ہلکا سا یوں پریس کریں گے تو وہ پیس آ جائے گا بلکل پاودر کی طرح ہتھیلی پر بھی رکھ کر اس کو مسل سکتے ہیں آپ اس کو اس میں ڈال کر ہمام دستے میں اچھی طرح پاودر بنا کر وہ بنا لیں اور یہ جو بیر بہوٹی ہے اس کا بھی آپ پیس کر پاودر بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے چھوٹا چھوٹا بارک پیس لیں بیر بہوٹی اور زافران کو تلوں کے تیل اور لونگ کے تیل آپ نے جو بنایا ہے دونوں مکس کی ہوں گے ان کے اندرے ڈال دینا ہے اور چولے پر ہلکی آنچ پر پکانا ہے جب تیل گرم ہو جائے تو آپ نے یہ زافران اور بیر بہوٹی ڈال دینی ہے ٹھیک ہے اور ان کو اچھی طرح آپ نے جلا لینا ہے جب یہ بیر بہوٹی جلنے شروع ہو جائے کالی کالی ہو جائے اس کے بعد آپ نے تیل کو اتار لینا ہے اور کسی شیشی میں آپ نے محفوظ کر لینا ہے ٹھیک ہے جی شیشی میں محفوظ کر لیں گے اور اس کو تھنڈا ہونے دیں گے تھنڈا ہونے کے بعد آپ نے رات کو سونے سے پہلے اس کی عضوے خاص پر پانچ سے سات کترے لگا کر مالش کرنی اچھی طریقے سے اور آپ دیکھیں گے کہ فوراں اسی ٹائم ریاکشن پیدا ہوگا اس کے اندر تناؤ پیدا ہوگا بلکل ایک دم سخت ہو جائے گا کڑ جائے گا کیونکہ اس میں خون کی روانگی اور اس میں جو بیر بہوٹی استعمال ہوئی ہے یہ بہت زیادہ گرم چیز ہے یہ میں آپ کو بتاتا چلوں مردانہ طاقت کا کے لیے اکسیر ہے یہ بہت سارے نسخوں میں استعمال ہوئی ہے میں اس کے بعد میں آپ کو ڈسکس کر کے بتاؤں گا اور اس کو میں بتاتا چلوں کہ یہ اس میں استعمال ہوئی ہے اور یہ بہت ہی زیادہ آپ کے نفس میں ریاکشن پیدا کرے گی ریاکشن جسے تناؤ کہتے ہیں سوری ٹھیک ہے ریاکشن اسے کہتے ہیں انگلیش میں اور وہ تناؤ سختی پیدا کرے گی اس کے اندر اور ایک دم سے آپ کا نفس ٹائٹ ہو جائے گا اور سخت ہو جائے گا جب نفس ٹائٹ ہوتا ہے تو جو ایکچول اس کی کنڈیشن ہوتی ہے اس سے دو ڈیڑھ سے دو انچ وہ باہر آ جاتا ہے ٹھیک ہے بلکل جو سختی تناؤ میں آتا ہے تو وہ یوں تناؤ آتا ہے تو وہ نفس اپنی اوریجنل کنڈیشن میں آ جائے گا اور وہ ٹائٹ نیس اس میں شروع ہو جائے گی اور نفس میں گروت بھی ہونی شروع ہو جائے گی تو یہ تھا آج کا نسخہ امید کرتا ہوں آپ کو پسند آیا ہوگا اگر آپ کو یہ میرا نسخہ پسند آیا ہے تو میرے چینل کو ضرور ضرور سبسکرائب کریں اسی طرح کے دیسی نسخے آپ کو ملتے رہیں گے انشاءاللہ اور میں آپ جو میرے پرانے ویورز ہیں وہ تو مجھے جانتے ہیں میں کب سے ویڈیوز ڈالتا آ رہا ہوں اور انشاءاللہ آگے بھی ڈالتا رہوں گا آپ لوگوں کی ہلپ کرتا رہوں گا مردانہ اور زنانہ پوشیدہ مراز کے اندر اور انشاءاللہ اسی طرح ویڈیوز بنا بنا کر آپ لوگوں کے خدمت میں رکھتا رہوں گا تو یہ آسان دیسی اور گریلی نسخہ ہے آپ اس کو ضرور استعمال کریں ہوم ریمیڈی ہے اور بہت سستا نسخہ ہے اتنا کاسلی بھی نہیں ہے اس کی پرائز کوئی ہزار ہزار بارہ سو یا پندرہ سو زیادہ سے زیادہ پاکستانی روپیز میں پندرہ سو میں یہ تیار ہو جاتا ہے ایک مہینے کا آئل ٹھیک ہے تو اچھے طریقے سے آپ نے مالش کرنی ہے اس طوران موشت زنینی کرنی ہے نفس کی کیپ کے اوپر نہ لگائیں کوشش کریں پیچھے پیچھے لگائیں سائڈوں پر لگائیں اوپر لگائیں نیچے بھی نہ لگائیں نیچے لگانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے آئل ضائع جاتا ہے سائڈوں پر اور اوپر کی طرف مالش کر دیں اور سم ٹائم لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ حکیم صاحب جو آپ آئل بتاتے ہیں ہم یہ کیا اپنے خسیتین یعنی کپوروں پر بھی لگا سکتے ہیں تو کپوروں پر نہ لگائیں میرے بھائی آج کل گرمیوں کا سیزن ہے تو ویسے بھی کپوروں گرمیوں کی وجہ سے لٹک جاتے ہیں تو یہ آئل گرم لگائیں گے تو اور زیادہ لٹکیں گے اور ان میں گرمی پیدا ہوگی جسے منی پتلی ہو جائے گی آپ کی تو کپوروں پر لگانا مت لگائیں جن لوگوں کو نامردی ہوتی ہے اور جن لوگوں کا نفس بلکل کھڑا نہیں ہوتا اور ان کو شہبت نہیں آتی تو ان کے لیے سپیشل ایک آئل تیار کی جاتا ہے جو کپوروں پر لگانے کے لیے استعمال کی جاتا ہے تو یہ تھی دوستو آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں آپ کو پسند نہیں ہوگی چینل کو ضرور ضرور سبسکرائب کریں آئی ریکویسٹ یو کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو ضرور شیئر کریں آپ کا اپنا چینل ہے دیسی ہیل ٹپس اوفیشل چینل ہے ملتے ہیں دوستو اگلی کسی اچھی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اجازت دیں اللہ حافظ